بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شگر انسپائیس ان لائف میرے چینل میں سب دیکھنے والاکم بہت خوش آمدی دیکھیں آج میں بہت دنیوں بعد یہ نئی ریسپی اپلوڈ کر رہی ہوں میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں کچھ باتیں بھی کروں جو لوگ بھی وزن کم کرنا چاہتے ہیں پانچ کےجی تو وہ میری ریسپیز ٹرائے کر سکتے ہیں اور میرے خیال سے جو لوگ ایک کلو بہت اچھی بریانی بنا سکتے ہیں تو وہ پانچ کلو بنانا ان کے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے اسی طرح جو فائف کےجی ایک مہینے میں کم کرنے ان کو فارمولا مل جائے جیسا کہ مجھے ملائے ماشاء اللہ تو پھر آرام سے آپ پانچ پنچ کےجی کر کے پندہ سے بیس کلو وزن آرام سے کم کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں تو میری اسی طرح ریسپیز ٹرائے کریں اور میرے ساتھ ساتھ اپنا وزن بھی کم کر لیں تو بس دیکھیں بہت ہی سمپل اور مزے کا یہ ٹی کیک بنتا ہے اور ہر کو اسے بنا سکتا ہے کیونکہ دیکھیں بیکنگ میں نے ٹرے میں بنایا اس کو تو کوئی آپ کو اس لئے کوئی خاص بردن کی زورد بھی نہیں ہے تو بہت سمپل سی ریسپی ہے امید کرتے ہیں ضرور ٹرائے کریں گے آپ لوگ ریسپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں اس کے لئے مجھے چھے انڈے چاہیں جو کہ روم ٹیمپریچر پہ 1 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ہے 1.5 کپ میں اس کے اندر شہد یوز کروں گی 3 ٹی کپ میں نے اس کے اندر بادام کا پاوڈر ہے 2 ٹی سپون کے قریب میں نے آلیو آل کا استعمال کیا ہے آلیو آل یوز کریں یا جو بھی آپ تیل یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میں نے آلیو آل کا استعمال کیا ہے کیونکہ ویٹ کم کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں میں نے سمپل سے جو چھے انڈے وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور دیکھیں اس کے ایک میں کوئی آپ کو میدہ میں نے ایڈ نہیں کیا نہ ہی چینی ایڈ کی ہے شہد بہت کم سا آپ شہد ایڈ کر لیں اور بہت ہی ایک مزیک آپ کو کیک انشاءاللہ مل جائے گا اور دیکھیں یہ میں نے بادام کا پاوڈر ایڈ کیا ہے اس کے اندر ویسے تو بادام کھانا بہت مشکل ہے بھی ہوتی ہیں مدرس کے لئے خاص طور پر اگلے دن بھول جاتے ہیں پھر فریج میں رکھ دیتے ہیں میرے ساتھ تو تقریباً اسی طرح ہوتا ہے تو اگر آپ اس طرح کا کیک بنا کے رکھیں گی تو آرام سے دیکھیں سب چیز اس کے اندر ہیلتی ہیں بادام بھی انڈے بھی اور شہد اور آلیو آئل بھی کوئی چیز بھی آپ کی صحت کے لئے نقصان دے نہیں ہے آپ یہ یوز کریں اور اسٹریس فری ہو کے آپ یہ مطلب آپ نے یہ روز نہیں کھانا جب آپ کا میٹھے کا دل چاہے تو آرام سے آپ ایک دو دن بعد دیکھا سکتے ہیں چاہے کے ساتھ اس کے بعد دیکھیں میں اس کے اندر پاوری ایڈ کر دیا ہے بادام کا اس کے بعد آدھا کپ میں نے تقریباً شہد ایڈ کیا ہے تھوڑا کم ہی ہے جتنا بھی آپ کو ٹیسٹ پسند ہے اتنا ایڈ کر لیں تھوڑا سا دیکھیں ون ٹی بل سپون ٹو ٹی بل سپون کے قریب آس آپ اس کے اندر آلیو آئل کا استعمال کر لیں اور پھر دیمیس کو اچھتا مکس کر لوں گی اور پھر سب چیزیں میں نے ایڈ کر کے دیکھیں لاشو میں نے اس کے اندر بیکنگ پاوری ایڈ کیا ہے جو کہ ون ٹی سپون بھر کے لے لیا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ایڈ کیا ہے تاکہ ایک بہت اچھا تقریباً آدھا کپ دودھ اس کے اندر یوز ہوا ہے اور دیکھیں میں ایک بیٹر کی مدد سے اس کو اچھی طرح میں بیٹ کر لوں گی اور ایک سمودھ سامنے بیٹر ریڈی کر لوں گی تاکہ آرام سے بیکنگ پھر ہم کر سکے اور اور جو دودھ آپ یوز کریں گے وہ بھی آپ کوشش کریں کہ روم ٹیمپریچر پہ یہ ہو تاکہ بیکنگ بہت اچھی سی آپ کی ہو اور دیکھیں اب یہ تقریباً میں نے آدھا کپ کے قریب اس کے اندر دودھ ایٹ کیا دیکھیں اس طرح کا ہو گیا ہے اس وقت آپ میٹھا چیک کر لیں سادھا کپ جو میں نے شہد ایٹ کیا ہے بہت مناسب سا ٹیسٹ ہے لیکن جو لوگ بلکل بہت زیادہ کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت ہی پھر تھوڑا سا کم اور ایٹ کر سکتے ہیں شہد اور اس کے علاوہ دودھ جو استعمال کریں آپ لوگ وہ بھی لو فیٹ یوز کر سکتے ہیں جو لوگ پانچ کیجی سے بھی کم کرنا چاہتے ہیں ویچہ تو ایک ڈارمل پانچ کیجی سے مطلب اگر آپ ویزن کم کرتے ہیں تو یہ کافی ہے ایک مہینے میں اس کے بعد دیکھیں شیٹ میں نے بیکنگ ٹرے میں بٹر پیبر لگایا اس کے اندر دیکھیں میں ایٹ کر رہی ہوں اس کے بعد اس کو میں اچھی تا دیکھیں تھوڑا سیٹ کر لوں گی اور پھر میں اس کو بیک کر لوں گی اور اس طرح ٹرے میں بیک کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر میدہ تو ایٹ نہیں ہے بادام کا پاوڈر سے میں ایک بنا رہی ہوں تو اس طرح کرنے سے ہر کوئی سے بنا سکتا ہے بلکل بہت جلدی دس منٹ کے اندر آپ کا ریڈی ہو جاتا ہے کہ یہ کیے اس کے لئے بچوں کی فرمائش پر میں نے دیکھیں تھوڑا سا کوکو پاوڈر ایٹ کروں گی اور تھوڑا سا میں نے اس کو چوکلیٹ کا بنا لیا تھا ویسے تو میں اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں ایٹ کر کے اس کے بعد اس کے اندر ایٹ کرتی لیکن لیکن دیکھیں میں نے ارجنٹ ایٹ کیا ہے کوکو پاوڈر اس وجہ سے میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ لوگ کی چوکلیٹ کا بنا چاہیں تو پہلے سے آپ مکس کر کے کوکو پاوڈر اس کے بعد پھر ایٹ کریے گا بہرحال دیکھیں میں نے اس کے اندر کوکو پاوڈر ایٹ کر دیا ہے تھوڑا سا اور اس کے بعد میں اگر اس کو اچھی طرح میں نے سیٹ کر لیا ہے اور پھر میں اس کو بے کر لوں گی دس منٹ کے اندر اندر آپ کا بہت اچھا سا کیا 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 ہو جاتا ہے اور پھر 200 پر میں نے اس کو اچھی طرح بے کر لیا تھا جب اسٹارٹ میں آپ ٹری رکھیں گے اس کے اندر تو آپ نے 250 پر اچھی طرح پری ہیٹ کر کے اوون میں پھر آپ رکھئے گا اور پانچ منٹ آپ 250 پہ پکانے آپ نے اور پھر 200 پر کر دیں پانچ منٹ کے لیے اور دیکھیں بہت ہی اچھا سا ہمارا کی ماشیاللہ ریڈی ہو جائے گا کچھ منٹ کے اندر ہی اور ہر ٹیمپریچر جو ہوتا ہے اوون کا مختلف ہوتا ہے تو آپ اپنے اوون کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور دیکھیں تھوڑا سا بھی میں نے اور براؤن کیا تھا مجھے کوئی اس کے اندر ٹریک نہیں آتا بہت جلدی اچھا سا بن جاتا ہے یہ اور کافی دن تک بلکل صحیح رہتا ہے جو لوگ ٹائٹ کریں ضرور یوالا کیک بنا کے رکھیں کیونکہ وزن کم بلکل بھی حصہ نہیں ہوگا کہ آپ ہر چیز چھوڑ دیں ہر چیز چینج کریں اور پھر جب اپنا وزن آپ دیکھیں گے تو آپ مطلب آپ کی چیخیں نکل جائیں گی کہ آپ ایک مہینے میں پانچ گجی بہت بہت آرام سا وزن کم ہو جاتا ہے بس چیزیں چینج کریں اور مائن کو بہت ریلیکس رکھیں اور بار بار ماشین آپ نے ویٹ ماشین پر اپنا وزن چیک نہیں کرنا مہینے میں صرف ایک تفہہ چیک کرنا ہے اس کے بعد آپ مہینے چیک کریں گے اور پھر دیکھیں کہ پانچ پانچ گیجی آپ کا بہت اچھی طرح جو مرضی آپ دل چاہ رہے ستا کی کٹ کر لیں آپ اور پھر اس کو آپ سٹور کریں اور یہ کیک ضرور نہیں کہ آپ کھائیں صرف پوری فیملی کو آپ کھلائیں آرام سے اور دیکھیں بادام بچوں کو دیکھیں کوئی چیز بچوں کے لئے بہت اچھی بچوں کو بادام کھلانا بہت آلیو آئل میں آپ کو اتنی بڑی ٹریک کی مل جاتی ہے تو ضرور آپ ریسی بھی ٹرائے کریں دیکھیں بہت زیادہ اچھا مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے ضرور آپ یہ ٹرائے کریں اور میرے ساتھ مل کے اپنا وزن کم کریں میں آپ کو اچھے ریسی پیس دوں گی ضرور نہیں ہے کہ ہر چیز چھوڑ کے وزن کم کیا جائے وزن اگر آپ نے کم کرنا ہے تو چیزوں کو چینج کریں اور پھر بھی ہمارا وزن کم ہو جاتا ہے گھر کے کھانوں سے بہت اچھی طرح وزن کم ہو جاتا ہے بلکل بہت ہمیشہ مجھے ناکامی ہوئی وزن کم کبھی بھی نہیں ہوتا چکر ہی آتے ہمیشہ لاسٹ میں لیکن اب میں جو نیا سال آرہ سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ مل آپ لوگ بھی اتنا وزن کم کریں اور کوئی آپ کو اس میں سٹریس لینے کی زود نہیں دیکھیں اس کا کی بنائے آپ اور کی بھی کھائیں اور ساتھ ساتھ وزن بھی کم کریں تو آپ بتائیں کہ آپ کب بنا رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ مزے گا کی بنا ہے اس لئے میں آپ کے ساتھ ریسی شیئر کی ہے اور سکتا ہے میں آپ کے ساتھ ٹائٹ کے اور دو پیس آرام سے آپ چائے کے ساتھ شام کو کھا سکتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے وزن کم کر لیا صبح ناشتے میں سیو کھائے دوپے میں سالات کھائی اور رات میں چکن کھائے تو یہ چھے مہینے کھانا کوئی بھی نہیں کھا سکتا میں نے سب مجھے ماشاءاللہ کامیابی مل گئی پانچ کچی کم کر کے تو میں اسی فارمولی کو یوز کر میں انشاءاللہ اور اپنا پانچ کچی پانچ کچی اور سیتہ وزن کم کروں گی تو میں نے اسیتہ کا کیک چب بھی میرا کریو ہوئی مجھے تو میں نے کھائے کھائے تو اپنا بہت اچھی سی نئی لک کر سکتے ہیں دس سے پندہ کے جی آرام سے وزن کم ہو سکتا ہے میرا تو خیر پانچ کے جی وزن کم ہو گیا ہے بس پانچ دس کے جی میں اور کرنا ہے آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کتنا ٹارگٹ ہے نئے سال سے دو ہزار ہیں دیکھیں بلکل آسان کے کوئی چیز اس کے اندر مشکل نہیں ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کا بھی ہم لوگ ویٹ کنٹرول میں رکھ سکتے ساکتے ریسیپی بنا کے کیونکہ بچے تو زائرے چھوٹے ان کو اتنا سمجھ نہیں تو اگر اس طرح ہیوی موسیقی